نواز شریف جب سے وطن واپس آئے ہیں ان کے لیے ریلیف کے دروازے کھل گئے ہیں بغیر نوٹیسز کے تحقیقاتی ادارے عدالتوں کے سامنے خود پیش ہو رہے ہیں اور واضح کر رہے ہیں کہ نہ انہیں نواز شریف کی زمانت پر اعتراض ہے اور نہ ہی وہ انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں صرف یہی نہیں آج عدالتوں سے ریلیف ملنے سے پہلے ہی پنجاب کی نگرا حکومت نواز شریف کی سزا موطل کرنے کے لیے متحرک نظر آئی ہے یعنی دو اہزار اٹھارہ سے پہلے ہر طرف سے نواز شریف کا راستہ روکا جا رہا تھا عمران خان کا راستہ ہموار کیا جا رہا تھا اب ہر طرف سے نواز شریف کے لیے محول سازگار کیا جا رہا ہے اور عمران خان کی مشکلات میں اضافہ کیا جا رہا ہے آج ایون فیل اور الازیزیا ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی درخواستوں پر سمات ہوئی اور سمات کی آغاز میں نواز شریف کے وکیل آزم نظیر تارر روستم پر آگئے اور عضالت سے کہا کہ آسان الفاظ میں یہ اپیلیں بحال کرنے کی درخواستیں ہیں جس پر چیف جسس جسس آمیر فاروق نے رماز دیئے کہ ابھی ہمیں اس پر نوٹس جاری کر کے نیپ کو سننا ہے جس پر آزم نظیر تارر نے کہا کہ میں آپ کو دلائل دے کر مطمئن کروں گا اس دوران جسس میاگل حسن اور اگزیب نے رماز دیئے کہ ہم نے آپ کی درخواستیں پڑھی ہیں ساتھ ہی عضالت نے یہ سوال اٹھایا کہ نواز شریف نے جسٹیفائے کرنا ہے کہ کیوں وہ اشتہاری ہوئے جسس آمیر فاروق نے سوال کیا کہ نواز شریف عضالت کے سامنے کیوں پیش نہیں ہوتے رہے جسس میاگل حسن اور اگزیب نے کہا کہ ایک بات کلیر کر دوں کہ آپ لوگ کے مطابق جائیں گے جس پر آزم نظیر تارر نے جواب دیا کہ نواز شریف جان بوجھ کر غیر حاضر نہیں رہے نواز شریف عضالت کی اجازت سے بیرو نے ملگ گئے ہم عضالت میں میڈیکل رپورٹس پیش کرتے رہے ہیں جس پر جسس آمیر فاروق نے کہا کہ نواز شریف کی کسٹڈی اس عضالت کے تحت تھی آپ دوسری عضالت چلے گئے تو آزم نظیر تارر نے جواب دیا کہ دوسری عضالت سے ریلیف سے متعلق ہم نے اس عضالت کو آگاہ کیا تھا جس پر جسس آمیر فاروق نے نماز دیئے کہ اپیلوں کی بحالی روٹین کا معاملہ نہیں ہے آپ کو مطمئن کرنا ہے کہ آپ عضالت سے غیر حاضر کیوں رہے جس پر آزم نظیر تارر نے جواب دیا کہ نیب کوٹ نے اشتہاری کا اسٹیٹس ختم کر دیا ہے نواز شریف نے اس دوران بہت سی مشکلات دیکھی ہیں نواز شریف کی والدہ اور اہلیہ کی وفات اس دوران ہوئی جس پر جسس گل حسن نے رماز دیئے کہ میں ان کیسز میں پانچ سال بعد واپس آیا ہوں پانچ سال بعد سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا یہ وہی نیب ہے آپ کو پتا ہے کہ عوام کا کتنا وقت اس میں لگا ہے تمام الزامات عضالتوں پر ڈال دیے جاتے ہیں نیب کا کنڈکٹ بھی تو کوئی دیکھے چیرمن نیب سے ہدایات لے لیں کہ عضالت کا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں اس دوران جسس آمیر فاروق نے کہا کہ نیب اگر سمجھتا ہے کہ ریفرنسز غلط دائر ہوئے ہیں تو وہ واپس لے لیں اگر ریفرنسز واپس لینے ہوں تو کیسے لیے جا سکتے ہیں تو عظم رضی طارق نے جواب دیا کہ ہائے کیا زودے پشمہ کا پشمہ ہونا ایسا نہ کریں نواز شریف پر بہت سے الزامات لگائے گئے نواز شریف کو عدلیہ اور آئین سرخ رو کریں گے جس پر جسٹس میاگل حسن اور اگزیب نے کہا کہ نیب جب کسی چیز کی مخالفت ہی نہیں کر رہا تو پھر اپیلیں کیسی اس دوران جسٹس میاگل حسن اور اگزیب نے نیب پروسیکیوٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چیرمن نیب سے ہدایات لے کر ہمیں بتائیں ہمیں واضح بتا دیں تاکہ ہم فیصلہ دے کر کوئی اور کام کریں جبکہ جسٹس آمیر فاروق نے براہداز نیب پروسیکیوٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پھر پوچھ رہے ہیں کیا نیب نواز شریف کو گرفتار کرنا چاہتا ہے جس پر نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا لیکن نہیں ہم نواز شریف کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے تو جسٹس آمیر فاروق نے سوال کیا کہ کیا نیب کو نواز شریف کی حفاظتی زمانت میں توسی پر کوئی اعتراض ہے تو نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ نہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس دوران جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ آپ پرسو آ جائیں اور اس متعلق بتائیں جس کے بعد عدالت نے نواز شریف کی اپیلیں با حال کرنے کی درخواستوں پر نیب کو نوڈس جاری کر دیا اور نواز شریف کی حفاظتی زمانت میں چھبیس اکٹوبر تک توسی کر دی اہم بات یہ ہے کہ نواز شریف نے گزشتہ روز ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف اپنی اپیلیں بحال کرنے کی درخواست کی تھی جس پر آج عدالت نے سماعت کر کے نیب کو نوڈس جاری کر دیا اور نواز شریف کی درخواست پر مزید سماعت کرنے کے لیے معاملہ چھبیس اکٹوبر تک ملتبی کر دیا ہے لیکن اسلام آباد ہائی کوٹ کی طرف سے نواز شریف کو کوئی ریلیف ملنے سے پہلے ہی پنجاب کی نگرہ کابینہ نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا ایک سرکولیشن سمری کے ذریعے محتل کر دی جس کی تصدیق آج نگرہ وزیر اطلاعات آمیر ویڈ نے جیو نیوز کے لاہر کے بیورو چیف رئیس انساری سے بات کرتے ہوئے کی اور موقف اختیار کیا کہ نگرہ کابینہ نے آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے سزا محتل کی ہے کرمنل پروسیجر کورٹ کے سیکشن 401 کے تحت نواز شریف کی سزا محتل کی گئی ہے اس سیکشن کے تحت حکومت کی سی بی مجرم کی سزا محتل کرنے کا اختیار رکھتی ہے سزا محتلی کی درخواست نواز شریف کی جانب سے دی گئی تھی کہ اس کا حتمی فیصلہ عدالت ہی کرے گی اور پھر بعد میں نگرہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے جب اس حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ نواز شریف کی سزا سے متعلق اسمان بزدار کی حکومت میں ایک درخواست آئی تھی بزدار حکومت نے بغیر سنے درخواست مسترد کر دی تھی ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ انہیں کوٹ کو ریفر کر دیا ہے اور اب کوٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی زمانت رہے گی یا نہیں رہے گی پہلی بات یہ کہ ایک اپلیکیشن آئی اور اس اپلیکیشن میں انہوں نے سزا کا کا یہ بزدار صاحب کی حکومت میں انہوں نے ان کی بغیر سنے ریجیکٹ کر دی ہم لوگوں نے صرف یہ کیا ہے کہ ان کو ریفر کر دیا ہے کوٹ پہ اور اب کوٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کی وہ زمانت ایکچول میں رہے گی کے نہیں رہے گی لازٹ ٹائم انہوں نے جب ہیرنگ کی تو انہوں نے اپنی جو بھی پونٹے بو دینے کی کوشش کی انہوں نے ان کا کہا کہ ہم آپ کا پونٹے بو نہیں سن رہے اور ریجیکٹڈ تو ہم نے یہ ریفر کر کے اس کوٹ پہ پہ پھیج دی ہے یہ ایک بیسک چیز ہے وہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے تو اس کے طرح ہم نے کوٹ پہ ریفر کر دی اہم بات یہ ہے کہ 29 اکٹوبر 2019 کو اسلام آباد ہائی کوٹ نے نواز شریف کی علیہ زیزیہ ریفرنس میں آٹھ ہفتوں کے لیے سزا محتل کر کے انہیں زمانت پر رہا کیا تھا اور اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ اگر نواز شریف کی طبیعت میں خرابی رہتی ہے تو آٹھ ہفتے کی مدت ختم ہونے سے پہلے نواز شریف کرمنل پروسیجر کورٹ کے سیکشن 401 کے تحت پنجاب حکومت سے رجوع کر سکتے ہیں اور اگر پنجاب حکومت چاہے تو خود سے بھی نواز شریف کی سزا محتلی کی مدت میں توسیح کر سکتی ہے لیکن پھر نواز شریف نے پنجاب حکومت سے رجوع کیا تو تحریک انصاف کی بزار حکومت نے نواز شریف کی درخواست مسترد کر دی تھی مگر آج تقریباً تین سال بعد موسین دکوی کی نگرہ حکومت نے اسی درخواست پر نواز شریف کو ریلی فراہم کر دیا ہے معاملہ کچھ یوں ہیں کہ آج سے تقریباً تین سال پہلے یعنی 29 اکٹوبر 2019 کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے زمانت ملنے کے بعد نومبر 2019 میں نواز شریف لندن روانہ ہو گئے اور پھر 23 دسمبر 2019 کو نواز شریف نے لندن میں ہوتے ہوئے اس وقت پنجاب میں عثمان بزدار کی حکومت سے الازیزیار ریفرنس میں سزا موطلی جاری رکھنے کی درخواست کی اور اس درخواست کے ساتھ نواز شریف کی طبیعت سے متعلق ریپورٹس بھی منسلک کی گئیں بعد میں نواز شریف کی ریپورٹس کا اجازہ لینے کے لیے عثمان بزدار کی حکومت نے کمیٹی بھی بنائی جس میں نون لیگ کی طرف سے عطا تارڑ بھی پیش ہوئے اور پھر مارچ 2020 میں تحریک انصاف کی پنجاب حکومت نے نواز شریف کی اس درخواست کو مسترد کر دیا اور نواز شریف کو حکام کے سامنے سرنڈر کرنے کے احکامات جاری کر دیئے تھے اور عثمان بزدار کی بنجاب حکومت نے اس حوالے سے موقع اختیار کیا تھا کہ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ریکارڈ پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ نواز شریف کسی میڈیکل ٹویٹمنٹ سے گزرے ہیں اور کسی ایک دن بھی اسپتال میں داخل ہوئے ہیں نواز شریف کو میڈیا پر صحت مند اور اپنے خاندان کے ساتھ مگر نواز شریف کی وہ درخواست جو دسمبر 2019 میں تحریک انصاف کی حکومت کے دوران دائر ہوئی تھی اور جسے اس وقت پنجاب حکومت کی کابینہ نے مسترد کر دیا تھا اسی درخواست پر آج اچانک پنجاب کے نگرہ حکومت نے نواز شریف کو ریلیف دے دیا جس پر بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ نگرہ حکومت نواز شریف کو ریلیف فرام کرنے کے لیے اتنی متحدق کیوں ہے اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ نواز شریف کو ہر طرف سے ریلیف مل رہا ہے آج ایک طرف نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورس سے 26 اکٹوبر تک حفاظتی زمانت ملی ہے جس کی نیب نے بھی تعاید کی ہے اور واضح کیا ہے کہ ادارہ نواز شریف کی گرفتاری نہیں چاہتا تو دوسری طرف توشہ خانہ کیس میں اعتصاب عدالت کے جج محمد بچیر نے نواز شریف کی طرف سے دائر درخواستوں پر آج ہی سمات کی اور آج ہی عدالت نے نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری محتل کر دیے جس کا تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے اور اس تحریری حکم نامے کے مطابق نواز شریف کی حاضری کے لیے وارنٹ جاری ہوئے تھے وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں نیب کے مطابق نواز شریف کی گرفتاری درکار نہیں ہے کیونکہ وارنٹ کا مقصد حاضری ہی تھا نیب کے بیان کی روشنی میں نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری محتل کیے جاتے ہیں نواز شریف زمانتی مچل کے جمع کروانے کے لیے تیار ہیں اس لیے نواز شریف کو دس لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم دیا جاتا ہے اور حکم نامے کے مطابق حاضری سے استثناء کے لیے نواز شریف کا نمائندہ مقرر کرنے کی درخواست بھی آئی ہے وکیلے صفائی کے مطابق نواز شریف بیمار ہے ہر سمات پر نہیں آسکتے وکیلے صفائی کے مطابق رانہ عرفان کو نواز شریف کی جانب سے نمائندہ مقرر کیا گیا ہے اور نیپ پروسیکیوٹر کو اس پر اعتراض نہیں ہے اس لیے درخواست منظور کی جاتی ہے اور نواز شریف کی جانب سے رانہ محمد عرفان حاضر ہو سکتے ہیں سادی نواز شریف کی زمشدہ پروپٹی بحال کرنے کی درخواست پر نیپ کو روڈیزاری کیا جاتا ہے اور کیس کی سماعت 20 نومبر تک ملتبی کی جاتی ہے یعنی نواز شریف جب 2018 کے الیکشن سے پہلے وطن واپس آئے تھے تو ہر طرف سے انصاف کے دروازے ان پر بد ہو گئے تھے اور اب جب نواز شریف وطن واپس آئے ہیں تو ان کے لیے ریلیف کے تمام دروازے کھل گئے ہیں اور تحریکن صاحب اور پیپس پارٹی دونوں نگرا حکومت پر نون لیگ کے لیے نرب گوشہ رکھنے کا الزام لگا چکے ہیں نواز شریف پر سمجھوتے کا الزام لگا چکے ہیں